ان کا سلسلہ خدا تعالیٰ روزے حشر تک جائی فرمائے اور میں نے ارز کیا تھا پہلے بھی کہ قرآن پاک ہر بندے پر فرض ہے صحیح پڑھنا یہ بات آگے درمیان میں کہ قرآن کو صحیح تلفز کے ساتھ پڑھنا فرض این ہے اتنا صحیح پڑھنا کہ کم از کم قرآن کا معنی نہ بدلے قرآن کی مینک چیز نہ ہو اتنا تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے مرد پر بھی عورت پر بھی کیونکہ ہم عربی نہیں ہیں ہم عجمی ہیں نن عربک ہیں لہٰذا ہم قرآن کو بھی اپنے اسی غیر عربی لہجے کے اندر پڑھتے ہیں حتیٰ کہ سارے دنیا میں ایسے اب ترکی میں چلے جائیں وہ ترکی والے قرآن کو ترکی میں پڑھ دیتے ہیں وہ جیسے ان کا ترکی کا اندازت بولنے کا وہ قرآن مجھدرہ بول دیتے ہیں پر نوز سرہ کر دیتے ہیں ایرانیوں کو دیکھو اللہ اچبر وہ اللہ اکبر کے بجائے اللہ اچبر وہ کاف کی جگہ اچھے بول دیتے ہیں یعنی ہر علاقے کی اپنی ہی غلطیاں ہیں جس طرح کی ان کی لانگویج ہے جیسا ان کا برمونس ہے اسی انداز سے وہ قرآن پاک میں غلطیاں کرتے ہیں ہم جو یہ پرے صحیح سے سب کنیڈنٹ سے تعلق رکھنے والے ہیں ہماری اپنی اس علاقے سے تعلق رکھنے والی غلطیاں ہیں ہم بڑے کاف اور چھوٹے کاف میں فرق نہیں کر سکتے ہم سین اور سوال کے اندر فرق نہیں کر سکتے ہم سین اور فا میں فرق نہیں کر سکتے ہم ذال اور ذا میں فرق نہیں کر سکتے ہم تا اور تو میں فرق نہیں کر سکتے دیکھو میں نے کتنی چیزیں آپ کو گنوا دی اور ان سب کے بارے میں احتیاط بہت ہی ضروری ہے اگر اوہ صحیح نہیں بولا تا بول دی ہے تو مانا بدل سکتا ہے اگر اوہ صحیح نہیں بولا سین بولا ہے اس کی جگہ پر تو مانا بدل سکتا ہے عثم عمل ہوتا ہے گناہ سا کے ساتھ عثم کیا مانا گناہ اور اسم سین کے ساتھ اس کا مانا کیا ہوتا ہے نا یہ کمانا چینج ہوا ہے کہ نہیں ہوا جی اس طرح طور تا میں پھر میں نے ایک کتاب لکھی ہے قرآن صحیح پڑھو ایک رسالہ ہے چھوٹا کوئی چالیس پچاس صفات کا ہے ادھر پڑھا ہوا ہے کہیں گرمے میں پڑھا ہوا ہے قرآن صحیح پڑھو میں نے وہاں کافی مثالیں دی ہیں بہت عرصہ پہلے لکھا تھا اب مجھے وہ سارے میں نے جو ایگزمپلز دیئے تھے تعطا میں فرق کرنے سے مانوں میں کیا تندیلی آتی ہے سین سواب میں کرنے سے وہ سارے وہاں لکھے ہوئے ہیں لیکن میں نے ایک دو پہلے قاف اور قاف کتنی طرح بتائے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَجْ اس کا معنی ہے کہدو اللہ ایک ہے اور عام تو رحم پڑھتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَجْ چھوٹا قاف بولتے ہیں اس کا معنی ہے کھالو اللہ ایک ہے کہ کتنا بڑا فرق ہے کہ کہو اللہ ایک ہے اور معذ اللہ کھالو اللہ ایک ہے یہ کی ہے کھالو اتنا بڑا فرق ہے اور یہ فرض ہے فرض ہے لازم ہے آپ مسلمان پر کے صحیح بولیں یہ ہے قو کیسے بولیں قو پھر صد کہیں قوف زبر قو قوف زر قوی قو پش قو 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 اس طرح صحیح گلے پر اکسسائز کرنی پڑتی ہے اور تلفز صحیح ہو سکتا ہے یہ کوئی ایمپسبل چیز نہیں ہے کہ نہیں یہ کیسے کریں ہم تو پڑھی نہیں سکتے نہیں مرد کرو مرد کرے سے بات سے نہیں ہو سکتی ہے تو میں نے اس لیے یہ کورس میں اس کی اہمیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بار بار اس میں ہم یہ بھی اس میں ہم نے لکھا ہوا ہے ایک تو ہم نے حورت دین اسلام جو ہے اس کو بریفلی سارا پیش کرنا ہے نبی علیہ السلام کی ساری صحیرت بتانی ہے صحابہ اکرام کی صحیرت بتانی ہے اور اسلامی عقائد بتانے ہے نماز، روزہ، حاج زکاة، حضور، تیمور، حصل اور یہ نکاح اطلاق یہ سارے مسائل بھی لوگوں کو سکھانے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن کو صحیح تلفز کے ساتھ پڑھنا بھی سکھانا ہے اور جسٹ ون سویک آپ نے ایک گھنٹے کے لیے مسجد میں آیا کرنا ہے ایوری ونسنے ہاف ایٹ سے ہاف نائن تک یہ کوئی مشکل چیز ہے لیکن فرض ہے یہ اس کو آپ ایزی لی نہ لیں یہ کوئی بات نہیں یہ بہت ضروری ہے آپ کو پتہ نہیں انہیں سب قریب ہیں میں کہہ رہا لیکن ہم میں سے بہت تھے جن کو پتہ نہیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں ان کے موں سے کیا نکل رہا ہے تو اس میں ابھی تک صرف میرا خیال ہے کوئی زیادہ زیادہ کوئی دس تیرہ آدمی شامل ہوئے ہیں اور لوگ بھی اس میں آپ شامل ہو یہ جو ونسنے آ رہا ہے عید کے بعد اس کو چھوڑ کے اس سے انگلا جو ونسنے ہوگا اس کو آپ حضرات جو ہے وہ پین اور کاپی لے کر آ جائیں انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ تعلیم کا شروع کریں اس کا لفظ درست نہ ہو اکثر سورہ اخلازی پڑھ جاتی ہے نماز میں تو اگر کوئی مسئلہ کوئی کل پول دیتا ہے اے اس کی نماز ہوگی بھی نہیں ہوگی میں کہتا ہوں کہ جس چونکہ ہمارے ہاں جہالت ہے بہت زیادہ علم سے دوری ہے تو اگر وہ آدمی کوشش کر رہا ہے یہ اللہ حضر نے فرمایا ہے ہمارے امام نے امام اہل سنت نے کہ اگر کوئی آدمی کوشش کر رہا ہے کہ صحیح کروں لیکن نہیں ہو رہا تو اس کی ہو جائے گا لیکن وہ امام نہیں بن سکتا ان کو نہیں آگے کھڑے ہو کر پڑھا سکتا جو ان میں سے اگر کوئی پیچھے صحیح تلفز پڑھنے والا کھڑا ہو اور اس سے آگے وہ آ جائے کہ جو تلفز صحیح نہیں جانتا ہے نہیں بول سکتا ہے تو نماز نہیں ہوگی اس کے لئے نہیں جائز ہے کہ وہ آگے آئے وہ کی چاہیے رہے بکر کوشش کریں کوشش کرنا فرض ہے اب یہ ڈرائیونگ کی ضرورت ہے تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں چاہے ہم تس ٹیسٹ بھار دے لیکن ہم اس کو حاصل کر کے چھوڑتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کا احساس ہے لیکن اس کا چونکہ میں احساس نہیں ہے تو اس کے لئے تو میند کرنی چاہیے تو آپ میں سے اور بھی لوگ کوئی ہیں کھڑے ہاتھ کڑا کر سکتے ہیں کہ میں آؤں گا شامل ہوگا جو لوگ پہلے ہاتھ کڑا کر چکے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اور کچھ لینا نہیں دینا نہیں فیس نہیں کچھ نہیں جی اللہ کی رضا کے لئے ہے کچھ لینا ہی لینا ہے دینا کچھ نہیں ہے ٹائم دینا ہے اور وہ اپنے آپ کو دینا ہے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا